ہلو پرینٹس گوڈ مورننگ رام رام جی تو دوستو بتائیے کیسے آپ سبھی آ سکتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے لیکن آج ہم اچھے نہیں ہیں ہماری دون آنکھ ہمیں سوالنگ ہے اور جی بلکل ویڈ ہو چکی ہے اور پانی بھی چل رہا ہے تو جی گائز آج ہم اچھے نہیں ہیں لیکن چلی رہی ہمیں بھی آپ سے منا تو ضروری ہوتا ہے تو جی دیکھیں میں کر رہی ہوں بچوں کو ریڈی ان کے آنے والی ہے بس ممیہ بھی تیار کری ہے نہیں ایسی بات نہیں آئی دی اور آج لنچ میں ہے تو سپیشل پاستہ اور جیمز توڑی آج ہمیں گے جا رہے ہیں لنچ میں پاستہ تو جی دیکھیں بچے ہو گئے ہیں ریڈیوٹ جانے لگ رہے ہیں اسکول بس آنے والی ہے اور بچے چلو جاؤ ریڈی دیکھو ایک پدنی بھی تو میں نے جیمز کھولے کے اچھا جیمز کھلا دیئے تھے کیا ہے یہ جیمز کائی میں رکھتے آپ نے میں نے پدنی کو نہیں کیا بولتے ہیں میں نے پاس بھی ہے جیمز کیا بولتے ہیں پدنی کو ہاں جو اور سے بتائیو بٹا کھانا تو کھانا نہیں نہیں میں ہی پیٹ بڑھ لے درو میڈم کو بتاؤں گا آج پون کر کے ان کا بیگ چیک کر تو آج سیٹرڈے ہاں ممی آج سیٹرڈے ممی سیٹرڈے آج میں تو یاد بھی نہیں آج سیٹرڈے اچھا تو جی آج تو پھر مجھے آگے بچوں کے میں سوچ نہیں مگر ڈاٹ پڑے گی سکول میں جا کے پر آج تو سچمی سیٹرڈے جو بی 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 چلو 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 بچوں کو بچوں کو نیچے آج تو میں سیٹرڈ سے بکھائی بھی نہیں کھنے آنک میں سکھتی دیکھیں کیا بھیک کام سیٹرڈے اور اب بنائیں گے ڈینر اور گائی ڈینر میں بناؤں گی میں لوکی تو جی چلیے لوکی کٹ لیتے ہیں کیونکہ ممی جی گئی ہے نیچے اور اب کٹ لیتی ہوں پیاج اور اس کے بعد لیسن تو جی یہ مسالہ ویسے تو آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہے ہیں لیکن چسمہ پہن کر نہیں لگ رہی پیاج کی جلن مرنہ پروپلم ہو جاتی پیاج کٹنے میں تو جی دیکھیں اب میں اپنی سبجی کٹ لیتی ہوں میری سبجی ہو گئی ہے ریڈی کٹ کر اور جی تو جی میں نے کوکر رکھ دیا ہے گیس پر اپنی لوکی کی سبجی بنانے کے لیے اب میں ڈالوں گی پہلے ایک مینگ جیرہ پیاج لیسن اور جس کو فرائی کرنے کے بعد اچھے سے اب میں ڈالوں گی اس میں ہلڈی نمک مرچ اور گائی جی سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب باری آتی ہے جی لوکی ڈالنے کی تو جی دیکھیں اب لوکی ڈال دیتے ہیں بھیرے بھیرے کر کے ہماری لوکی سب پو کر کے اندر چلی گئی ہے اور جی اب ہماری یہ مکش بھی ہو گئی ہماری نمک مکش اس میں مل کر تو گائی چلی اب اس کو ڈک کر رکھ دیتے ہیں لوکی تو بننے کے لیے ہو گئی جی ریڈی اب بنا لیتے ہیں آٹا بھی کیونکہ پھر میں تھوڑا سا کروں گی باہر کام تو جی اس لیے اب پھٹا پٹسے بنا لیتے ہوں آٹا بھی تو جی اب شروع کرتے ہیں اپنا آٹا بنانا آٹے کا ڈو اور گائی دیکھیں میں نے اس میں ڈال لیا ہے پانی اور بنا لیتے ہوں آٹے کا ڈو اور جی ڈو بنانے میں کرنی پڑتی ہے بہت محنت گائی سب سے محنت کا کام یہی ہوتا ہے کھانا بنانے میں تو جی آج پورا دن ہو گیا چسمہ پہنے پہنے اور صبح سے گائی میں کر رہی تھی آرام کیونکہ آج تو بہت زیادہ پہنے دونوں آنکھوں میں اور خجلی بھی ہے اور جی بتا نہیں سکتی ہے ایسا میری لائپ میں میری آنکھوں میں فرش ٹائم ہوا ہے کی بردات سے بہار ہو رہا ہے سب کچھ دوائی گی اور جی پورا دن ہو گئے چسمہ پہنے پہنے تو جی تھوڑا کام کرنے میں بھی پروگلم آ رہی ہے کیونکہ تھوڑی بہت دیر کے لیے تو چل جاتا ہے دوبوہ گئرہ میں لیکن گھر میں پورا دن چسمہ پہننا جی بڑا مشکل ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں چاند پر پہنچ گئی کیونکہ سب کچھ دندلہ دندلہ دکھائی دے رہا ہے کچھ آنکھوں میں بھی سویلنگ ہے دونوں آنکھ کل اس میں تھی اور آج اس میں جاتا ہے اور جی چاند سے یاد آیا کہ اب تو ہمارے دیش کا تیرنگا ہی چاند پر فہر آ رہا ہے تو جی یہ ہمارا دیش بن گیا ہے اس میں نمبر ون اب تک کسی اور دیش نے یہ نہیں کیا جو ہمارے دیش نے کر دکھایا تو گائج سبھی دیش واسیوں کو پوری یوٹیوب فیملی کو ہماری طرف سے ایک بار پھر سے چندریان تھری کی سفلتہ پوروک لینڈنگ کی دیر ساری سب کامنا ہے تو گائج ایسے ہی ہمارا دیش آگے بڑھتا رہے تو جی جو سفلتہ ہمارے دیش نے آسل کیا ہے وہ اب تک کوئی دیش نہیں کر پایا بھارت نے سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا تو جی یہ ہے بہت گرو کی بات تو جی فقر ہے ہم سبھی کو اپنے دیش کے ویگانی کو پر اور گائج چلیے اب کر لیتے ہیں ہم تھوڑے سے شام کے کھانے کی تیاری اور جی دیوسی نے تو ہمیں کر رکھا ہے بہت پریشان بہت پریشان کرتے ہیں یہ گڑیہ ہمیں اور جی دیکھیں اب مجھ سے مو کھلا کر کھڑی ہو گئی اور گائج آپ چلیے کر دیں شام کے ڈینر کی تیاری سب ایسے میں نے زیادہ کیمرہ فیس نہیں کیا تھا کیونکہ آنکھوں میں پروبلم تھی ہے کچھ آرہا ہے تو جی چلیے اب دکھائیں گے آپ کو اپنا شام کا روٹین تو جی دیکھیں یہ بھی آ گیا ہے اوفیس سے اور جی سبھی کی لگ بگ لگ بگ سبھی کی آنکھوں پر چڑھایا ہے کالا چسمہ ہمارے گھر میں بھی تین بندے سکار ہو رہے ہیں ایفلیو کے ایک ان کو ہوا ہے ایک مجھے ہوا ہے ایک بھئیہ کو ہوا ہے اور بچوں کی یہ بھی یوکہ ٹھیک ہوئی ہے گوڑی ایوننگ جی دیکھیں آتی کیسے چپٹ گئی اپنے پاپا کو دیوشی تو جی دیکھیں ٹائم ہو چکا ہے شام کے ساتھ بجنے والے ہیں اور سن سیٹ ہو چکا ہے تو آج دیکھیں ہم لوگ آئے سے نیچے دیکھنے کے لیے کہ آج مستری دن میں کیا سام کر کے گئے ہیں اور ابھی میں نے شسمہ نکال دیا ہے تو یہ بھی رات میں بھڑا پروپلم ہو رہی تھی تو جی چلیے دکھاتی ہوں آپ کو بھی آج مستری کیا کر کے گئے ہیں تو جی لگتا ہے آج تو بار بار ہی کر پی گئے ہیں اور جی دیکھیں آگئے ہیں ہمارے دودھ والے بھائیہ بھی کیونکہ ابھی ہماری گائیں ماتا دودھ نہیں دے رہی تو جی ہم ان سے ہی لیتے ہیں دودھ اور جی دیکھیں تھوڑا لیٹ آتے ہیں ساڑھے آٹھ کے قریب ہونے والے ہیں تو گائی چلیے لے لیتے ہیں دودھ اور لے کر چلتے ہیں اپنا ڈبا اوپر تو جی دیکھیں دودھ تو لے لیا اور بھائیہ جا رہے ہیں اور ادھر دیکھیں جی پتی دیو جی اور پاپا جی دیکھ رہے ہیں باہر کی مستری کیا کام کر کے گئے ہیں معاینہ کر رہے ہیں باہر کا اور گائی دیکھیں رات بھی کافی ہو گئی ہے ادھر چاروں طرف روڑ جیسے سنسانسی ہو گئی ہے تو گائی چلیے اب چلیں گے اوپر اوپر ابھی کیچن میں تھوڑا سا کام باقی ہے تو جی دیکھیں دودھ والے بھی آگے تھے ہم نے ان سے لے لیا ہے دودھ بھی اور جی دھر یہ نیچے کر کے گئے ہیں یہاں پر تھوڑا سا کام ہیلو فرینڈز گوڑی ایونگ تو دوستہ ٹائم ہو چکے ہیں رات کے نو بچ چکے ہیں اور گائج کھانا وانا سب نے کھا لیا ہوگا ہم نے بھی کھا لیا تو جی چلیے کرتے ہیں آج اپنے ویلوک کا ایپر اینڈ لیکن جو میرے چینل پڑھنے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیج پرینڈز میرا چینل سبسکرائب کرنا لائک اینڈ شیئر کرنا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ بھی کرنا اور گائج پلیج ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ ابھی تھوڑا ووچ ٹائم انکمپلیٹ ہے تو جی چلیے ملتے ہیں کل صبح فیٹ سے بائی بائی گوڈ نائٹ